نمسکار ساتھیو آج ہم بات کر لیتے ہیں انڈیا سے ریلیٹیڈ جیاں ساتھیو آپ نے سبھی کنٹری کے بارے میں ہم جان کر لیتے رہتے ہیں یا لینے کی کوشش بھی کرتے رہتے ہیں لیکن بھائی ہم جیسے دوسری کنٹریز میں جانا چاہتے ہیں ویسے بہت ساری کنٹریز کے لوگ بھی ایسے ہیں جو انڈیا آنا چاہتے ہیں کیونکہ انڈیا نے بھی آپ کو پتا ہے ویزا بند کر رکھے تھے مارچ کے بعد لگ بگ آٹھ مہنے سے ویزا بند ہی پڑے ہیں جی ہاں ابھی ہم بات کریں تو 26 اکٹوبر 25 اکٹوبر کو سرکار نے ان ویزا پہ روک اٹھا دی ہے ویدیشی لوگ بھی کسی بھی کام سے انڈیا آ سکتے ہیں آٹھ مہنے کے بعد یہ روک اٹھائی گئی ہے لیکن اس میں بھی کچھ کنڈیشنوں سرکتے ہیں اس کے ادار پہ آپ ویدیشی لوگ انڈیا آ سکتے ہیں اپنے کام سے ریلیٹیڈ کچھ کنڈیشن کے ساتھ جیسے کچھ ویزا پہ روک بھی لگائی ہے پوری ہم ڈیٹیل سے بات کریں گے ویڈیو تو چلیے شروعات کر لیتے ہیں 26 اکٹوبر کو سرکار نے ویزیٹ ویزا اور بھی بہت سارے سبی پرکار کے ٹوریسٹ کو آنے کے لیے انڈیا میں ویزا پہ روک ہٹا دی ہے لیکن تین کٹیگری کے ویزا ہیں جس پہ سرکار نے ابھی بھی روک لگا کے رکھی ہے پہلا بتا دوں ٹوریسٹ کیونکہ انڈیا میں ٹوریسٹ کا کوئی کام نہیں ہے کوویڈ نینٹی بینکر طریقے سے کرونا چل رہا ہے تو ٹوریسٹ کا آنے کا پہلی بات تو کوئی آنا ہی نہیں چاہے گا لیکن پھر بھی سرکار نے اپنی طرف سے اس پہ روک لگا کے رکھی ہے آگے ہم بات کر لیتے ہیں چکٹسیا چکٹسیا ویزا ہوتا نا جیسے کوئی ٹریٹمنٹ کروانے کے لیے انڈیا آنا چاہتا ہے تو بھائی آپ کو پتا ہے ابھی ہسپٹلوں میں بیزی ہے انڈیا میں ابھی آپ کو پتا ہے کوویڈ نینٹین کے شکر میں سرکار نے اس پہ بھی ایک بار روک لگا کے رکھی ہے ایسا ہی طور سے الکٹونک ویزا پری اٹک ویزا اور چکٹسیا ویزا جی آساتی ہو یہ تین پرکار کے ویزا ہیں جس پہ سرکار نے ابھی بھی روک لگا کے رکھی ہے اس ویزا پہ نہیں آسکتے باقی آپ کا کوئی بھی کام ہو چے آپ روزگار سے ریلیٹیڈ آ رہے ہو چے آپ کو کوئی انسندان کرنا ہے چے آپ سینس ٹیکنولوجی سے ریلیٹیڈ آ رہے ہو چے آپ کو چکٹسیا سے ریلیٹیڈ آنا پڑ رہا ہے علاج کروانا الگ بات ہے باقی چکٹسیا پدتی کے لیے الگ سے لوگ آنا چاہتے ہیں تو آپ آ سکتے ہیں بیزنس سے ریلیٹیڈ بھی آ سکتے ہیں کوئی بھی ادھر کام کے لیے آپ انڈیا آ سکتے ہیں انڈین سرکار نے 26 اکٹوبر کو جی آساتی ہو سبی پرکار کے ویزا پہ باہلی کے عادش دے دی ہیں اور روک ہٹا لی گئی ہے جی ہاں ویدیش منترالے نے اپنے بیان میں بتایا کہ ورجت سرینیوں کو چھوڑ کر بھارت کے ویدیشی ناغرک او سی آئی اور بھارتی مول کے ویگتی پی آئی او کسی بھی پرکار کے ویگتی انڈیا میں ویزا لے کے آ سکتے ہیں جی ہاں اور جن کے ویزا اکسپائر ہو چکے ہیں جو پہلے لیے تھے وہ تازہ ویزا ان کو رینیو کروانا ہوگا ایٹومیٹک والا سسٹم انڈیا میں نہیں رکھا گیا ان کو دوبارہ دوسرا ویزا لینا پڑے گا ایس تائی روپ سے روگ لگاتی تھی جی ہاں لیکن اب کرونا ماماری تو بھائی چلتی رہے گی لیکن ویزا کتنے ٹائم تک بند رہ سکتا ہے بہت ساری کنٹریز نے ویزا اوپن کر دی ہیں تو انڈیا نے بھی اس پر کڑا فیصلہ لیتے ہوئے سبھی پرکار کے لوگوں کو انڈیا آنے کی چھوڑ دے دی ہے سرپ تین کٹیگری کے لوگ نہیں آ سکتے باقی سبھی پرکار کے لوگ کسی بھی اوپچار کے لیے پہلے سے بہت ساری لوگوں کا انڈیا میں علاج چل رہا ہے ان کے ویزا اکسپائر ہو رہے ہیں وہ اچھوک کنیڈیٹ ویدیشی ناغریگ اپنے چکیت شاہ پری چار کو سہید چکیت شاہ ویزا کے لیے دوبارہ سے آویدن کر سکتا ہے یہ نیرنے سرکار نے اس ہیت میں لیا ہے ویبن اودیشی جیسے ویبسائی بزنس سے ریلیٹیڈ ہو گیا سامیلن میں سامیل ہونا میٹنگ جس کو بول سکتے ہیں روزگار سے ریلیٹیڈ آنا اریڈ پڑھائی سے سمندی انوسندان چکیت شاہ آدھی سے ریلیٹیڈ بہت سارے لوگوں کو انڈیا آنا ہوتا ہے ان کے لیے ویزا سٹارٹ کر دیا گیا OCI اور PIO دونوں پرکار کے جو ناغریک ہیں وہ چھے وائیو مارک سے آئیں چھے جل مارک سے آئیں چھے آپ پیدل چل کے آئیں سبھی پرکار کی چھوٹ سرکار نے دے دی ہے مندرالی نے بتایا کہ وندے بھارت مشن کے تحت بھی آپ آ سکتے ہیں air bubble transport flight سے ریلیٹیڈ اس سے سمندیت بھی آپ آ سکتے ہیں یا کسی بھی گیر انوسوچیت بانی جیک flight کیسے بھی آپ کر کے انڈیا پہنچ سکتے ہیں لیکن سر تیس میں یہی رکھیے بھی جو ویدیش سے آتے ہیں ان کو quarantine والا چکر وہ پڑے گا quarantine کا کڑائی سے پالن کرنا ہوگا یہاں پہ یہ نہیں بتایا گیا چودہ دن رہنا پڑے گا کیا ہے covid-19 کی report بغیرہ وہ تو سب آپ کو پتائیے جو آپ کے ساتھ لاغو ہوگا covid-19 کی report 96 آور پہلے سے لے کے کوئی آتا ہے ڈلی ائرپورٹ سویدہ پہ ان کو آن لائن permit لینا اپرو لینا ہوتا ہے اس کے بعد وہ صدہ اپنے کام کے لیے جا سکتا ہے بس آتی ہے یہ آپ کو update دینی تھی کہ انڈیا نے بھی visa start کیا ہے کوئی بھی ویدیشی انڈیا آ سکتا ہے ملتے ہیں اچھی جانکار کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں